اخلاق کے سلسلے میں باب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہزارہ کچھ حدیث سنائی ہے اللہ کے رسول سلم سے جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ درہان میں کچھ بتائی ہے انہوں نے کہا بھئی کیا بتاؤں تو میں تم دو پرشان کرتے رہتے ہو میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں کیا کیا بتاؤں کتنا بتاؤں کہاں تک بتاؤں اب بس اتنا سمجھ لو مختصر طور پر کہ میں حضور کا پورس ہی تھا اور جب آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی تو عام طور پر آپ مجھے ہی بلاتے تھے چونکہ میں قریب تھا لکھنے کے لئے لہذا میں آپ کے پاس زیادہ تھا اور تین جنہوں میں ایسا خلاصہ کر دیا ہے بلکل کہ اخلاقیات آدمی کی مکمل اس میں آ جائیں کہا کہ جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے جب ہم آخرت کا ذکر باتیں کرتے تھے حضور اسی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ آخرت کی باتیں کرتے تھے جب ہم کھانے پینے کی ڈیشز وغیرہ کی دو در کی باتیں کرتے تھے تو حضور اسی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ ان باتوں میں شریک رہا کرتے تھے لہذا اور جو کچھ بھی میں تم سے عام طور پر باتیں بیان کرتا ہوں وہ سب ہیں میں الگ الگ کیا تم کو ہوتا ہوں برحال تین جملے یاد رکھو کہ ہمارے ساتھ اسی طرح گھولے میں لے تھے اسی طرح رہتے تھے اس طرح سے کہ ہم رہتے ہیں اس طرح کہ ہم رہتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت عمر بن ناصر رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے کہتے ہیں کہ اس میں ذرا غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وہ لوگ جو معاشرے کے بترین لوگ ہوتے تھے معاشرے کے خراب لوگ بھی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی آفتے رویہ بڑا اچھا ہوتا تھا اور آپ جانتے تھے پوچھتے تھے سمجھتے تھے کہ بڑا خراب آدمی ہیں اس کے باوجود ان لوگوں سے بہت مسکرہ کر ملتے تھے اور بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے تھے اس کو ہم ریاکاری نہیں کہہ سکتے اس کی وضاعت آگے حدیث میں آئے گئے تو حضرت عبداللہ عنہ دین عمر بن ناصر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یعنی حضور ہم ہر ایک کے ساتھ بہت میں اس طرح پیش آتے تو سمجھتا تھا کہ شاید وہی سب اچھا آدمی ہیں تو مجھے بھی ایک بار لگا میں نے کہا اللہ آج درہ پوچھتا لوں کم سے دوں یہاں سے بات یہ پتا چلی کہ صحابہ اکرام کے اندر صحابہ اکرام کے سفات بتائی گئی ہیں تین ان میں سے ایک بڑی سفادی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت ہی بے تکلک تھے یعنی وہ بلا وجہ کے پینچ پینچ نخرے بازی بناوٹ ان سب چینوں سے دور تھے بہت کلیر معاملہ رکھا کرتا تھا یہ ہے حضر حضر امیر مناس نے بھی یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کہنے ایک مرتبہ میں نے اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ابو بکر آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں کہ میں اب تک جو معاملہ تھا وہ اخلاقی اس پہ تھا اگر حضور یہ کہتے کہ نہیں تم دلداری کے لئے تو بات غلط ہوتی چونکہ ایسا نہیں ہے تو غلط بیان ہی ہو جاتی وہ اس لئے یہاں پہ معاملہ بلختم وہ اکرام اعزاز ایسا اعزاز اکرام کہ آدمی سمجھے کہ سب سے میں قریب ہوں وہ بات بالکل الگ ہے لیکن جیسے انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر زیادہ قریب ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر میں پوچھنے البات پڑھئے ابو بکر زیادہ قریب ہے کہنے لگا اچھا کہنے لگے کہ اچھا یہ ہوتا ہی ہے کہ عثمان زیادہ آپ کو محبوب ہے کہ میں کہنے لگے عثمان اور انہوں نے کہا بھائیہ بزمت اچھپ ہو گیا اور بڑا پھر مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی اپنے لحاظ سے چھوٹی بات جو ہے وہ حضور سے کی مجھے ایسا پوچھنا نہیں چاہیتا اس دن مجھے حقیقتا پتا چلا کہ یہ آپ کے اخلاقیات کا حصہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ ان کے جیسا برطاوہ کرتے ہیں کسور باتیں یہ زلزلے میں آ سکتے ہیں لیکن اور خالص ہے سب کو سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں حضرت انزل مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حدیثیں بار بار رمیان کرتا ہوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی دس سال میں حضور کی خدمت میں رہا ہوں اور آپ نے کبھی میرے سے اُف بھی نہیں کہا اس دس سال کے درمیان موہ بنایا ہو ہلکا بھول کا ڈاٹ دیا ہو بدمزگی کا اظہار کیا ہو ناراضی کا اظہار کیا ہو ایسا بھی کبھی نہیں ہوا دس سال کی مدد میں خدمت کرتا رہا کبھی اُف بھی حضور نے مجھے نہیں کہا اگر کبھی کچھ ایس کی کام کرنے کا حکم دیا میں نے نہیں کیا کچھ جانے کا حکم دیا میں نہیں کیا کوئی کام کرنے کا حکم دیا میں نے چھوڑ کر بھاگ گیا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوئے لیکن بھائی حضور نے کہی پوچھا نہیں کہ کیوں بھائی سر کیا آئی نہیں کیا چلو ٹھیک اللہ ہم پورا کر لیتے ہیں ایک بات کہی تھی تم نے نہیں ہوا لہ ہم کر لیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے بہترین آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے بہت ہی آلہ درجے کے ریشم سے زیادہ نرم جو چیز دیکھی وہ آپ کا دست مبارک تھا آپ کی حدیلی تھی جب ہم مسافہ کرتے تھے یا خدمت کے دوران آپ کے ہاتھ چھونے کا موقع ملا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بلکل جیسے نرم ملائم بلکل گدلہ ریشم سا ہو اور کوئی روئی کا گالہ ہو اور میں نے کبھی کسی بھی مشق سے بہتر خجبو کسی بھی مشق کی خجبو ایسے نہیں سنی جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے آیا کرتی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی کا تھا اس کے بارے بڑی لمبی لمبی تحقات ہیں اس کا موقع نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پوری مقتمام مقلوقات کی میں سے سب سے بہترین تھے انسانوں ہی میں نہیں بلکہ مقلوقات میں سب سے بہتر تھے اس لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی جو پیدائش اور آپ کی جو پرورش فرمائی تھی وہ مقصوص مٹی کے ساتھ مقصوص طریقے پر مقصوص کرامن کاتبین اور جنات اور ملائکہ اور ان سب کا رشتہ جو ہے ان سب کا ماملہ حتیٰ کہ مقصوص دل مقصوص روح مقصوص ذہن ہر چیز کے ساتھ ماملہ آپ کا مقصوص رہا ہے اسپیشل ماملہ آپ کا بالکل الگ رہا ہے ساری دنیا سے لہٰذا انسان ایک عام انسان کے پسیرہ نکلتا ہے اس میں سے اسے بو آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسیرہ نکلا کرتا تھا تو اس میں سے خوشبو آتی ہے صحاب اکرام بتاتے ہیں کہ اگر کسی گلی سے آپ گزر جاتے تھے اور ہم بات میں گزر جاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی خوشبو بسی ہوتی تھی علاقوں میں ہم اس طرح سمجھ جائے کرتے ہیں اچھا اللہ علیہ وسلم ابھی آئے تھے ایک دوسرے حدیث یہاں نہیں ہے بڑے مشہور حدیث ہے ایک صحابیہ اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آرام فرماتے ہیں حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا انہوں نے کہ وہ صحابیہ جو ہیں آپ کے جسم مبارک سے پسینہ جو قطرے بہر رہے تھے اس کو وہ ایک شیشی میں اس طرح کی جمع کر رہی ہیں حضور کی آنکھ کھلی فرمایا کیا کر رہی ہے کہلنے ہی کچھ نہیں ہم جو ہے آپ کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کو ادھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بلد ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاں مشک وغیرہ اس میں ملا کے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی خجبو زیادہ ہو جائے اس طرح کی بیشمار روایات متعدد روایات حدیث میں موجود ہیں لیانہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے بہتر خجبو میں نے کبھی نہیں سوں گی اس سے بہتر خجبو کبھی میں نے سوں گی نہیں اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں حضرت نظر مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آ کے بیٹھے ہو پیلے پیلے بلکل بھاگوہ رنگ کے کبڑے آ کے پہنے بیٹھے رہے حضرت نظر سے کبھی کچھ نہیں کہا آپ بیٹھے رہے واتے کرتے رہے چلے گئے جب وہ چلے گئے تو حضرت نظر نے فرمایا کہ تم لوگ تم لوگوں کو انہیں ٹوکنا چاہیتا انہیں بتانا چاہیتا کہ اس طرح کے رنگ جویں بھڑکی لے قسم کے یہ نہیں استعمال کیا کریں کیا پتہ چلا اب یہاں پہ یہاں طور پہ ہم دیکھتے ہیں اگر گھر میں کوئی بڑا کر رہا ہے حضرت نظر میں کوئی کر رہا ہے قائدین میں تنظیموں کے ذمہ داران میں کوئی کر رہا ہے ایسا ہم دوچھتے ہیں جو کوئی منافق ہے سب کے نظریک برانی بننا چاہتا ہے قطعا منافقت نہیں ہے ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اگر اس طرح روئیہ اختیار کرنے لگا آگر جو حدیث آئے گی اس سے اور بات کھلے گی ہمارے سامنے آگر وہ اگر اس طرح کا روئیہ اختیار کرنے لگے تب تو بات بڑی خراب ہو جائے گی لہٰذا جو چھوٹے ہیں وہ اگر کہتے ہیں وہ آدمی بھڑک بھی جائے چلو کوئی بات نہیں لیکن ایک بڑا آدمی نے اس سے اگر آدمی دوری اختیار کر لے تو بلاوجہ پھر افادیت کا فائدے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اس لئے حضور نے ایسا فرمایا اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ساہزت آئیشہ فرماتی ہیں کبھی کوئی غلط بات کبھی کوئی فہج بات نہیں سنی گئی نہ کبھی آپ کبھی کسی کے اوپر فہشن متفہشن کے بڑی الگ الگ تشریحات لوگوں نے کی ہیں ایسا ہوا کہ بازاروں میں راستوں میں کبھی آپ کھڑے ہوں اور وہاں پر زور زور سے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں ہوں ایسا ایسا دوسروں کوئی زہمت ہو رہی ہے آپ کی زبان مبارک ساہ کبھی کوئی بات زور سے نہیں سنی گئی نہ کبھی آپ نے کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے دیا کبھی کسی کا برائی سے بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے اور بہت زیادہ مارک فرماتے تھے بہت زیادہ درگزر کر دیتے یہ آپ کا معمول مستقل لگا ہے پھر فرماتی ہیں ہزتائشہ ہی فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سال زندگی میں کبھی کسی کو نہیں مارا کبھی کسی کو پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی کچھ نہیں کیا ہاں سوائے جہاد کے میدان جہاد کے جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں آپ نے تلوار اٹھائی ہے اس کے علاوہ آپ نے اور جہاد کے سلسلیں بھی حضور کے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضور کی تلوار سے کبھی کوئی آدمی قتل نہیں ہوا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے اس کے بعد حضرت آرشہ رضا اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ کس کا پوچھ رہا ہے بتاؤں گا سکروایت آپ لوگ ریاس سالین پڑھ چکے ریاس سالین وہ بلکل بلکل میرا بات صرف یہ ہے کہ چوٹ لگ گئی تھی خود بخود غلطی سے بائی مسٹیک اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کبھی بدلہ نہیں لیا یا عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو شریف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آدمی کو کبھی کسی کو ماننا نہیں چاہیے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے لیکن اگر کوئی ہم سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہمارے پر ظلم کر رہا تھا تو بدلیں گے اور اگر ہم پیچھ رہ گئے تو تو بزدری ہوئی قطعان بزدری ہوئی حضرت آج سے فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اوپر ہونے والے ظلموں کا اگر کبھی آپ کے اوپر ظلم بھی ہوا ہے اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں دیا اس کے بعد فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکام کو توڑا جا رہا ہے اس وقت آپ سب سے زیادہ غصے والے ہو جاتے تھے لیکن اپنے لئے آپ نے کبھی روشنی ایک بات بہت پیاری ہے بہت مشہور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چنگ درمیان اختیار دیا جاتا تھا تو آپ ان میں سے آسان چیز چنگ لیتے تھے اس کو عام طور پر محدثین نے شارہین نے ہمارے علماء وائزین سب جو ہیں اس کو ایک محدود دائرے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مانیہ آپ سے کہا گیا بھائی اوکلا جانا ہے اسکوٹرز جاؤ گئے یا بیٹری میرے جاؤ گئے انہیں کہ میں اسکوٹرز چلے جاؤں گا یہ زیادہ آسان ہے سہولہ دیز میں کسی کی پیچھے بیٹھ کے چلے گئے ہے نا عام طور پر ہم اس کے تشریعے کرتے ہیں دو آپشن رکھے گا ان میں سے ایک منتخب کر لیا اس کی اگر تشریعے تھوڑی اور پھیلاتے ہیں اور اس کے پورے پورے گنجائش ہیں ہمارے پاس کہ آدمی اپنے لیے زندگی میں زندگی میں دو راستے ہیں مثال طور پر اس کے لیے ایک راستہ اس کے لیے ہے کہ نان پورما کھائے نلے توڑے نہاری ٹھونکے اور اس کے بعد اپنے ٹھارٹس ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بدعزمی بھی ہو نہ ہو تک بھی ہے نا وغیرہ وغیرہ بات کے معاملات جو ہیں انکمینگ کے بعد آؤٹگوئنگ کے معاملات جو ہیں اس میں بھی اس کو دشواریاں اس کے سامنے رہیں تو ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری ایک یہ صورتحال ہے کہ ایک آدمی کے سامنے ایک سادہ سکھانا اچھی چیز کھانا سہولت کی چیز موجود ہے اپشن کوئی رکھ نہیں رہا ہمارے سامنے میرے کہنے ہوں دبی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے ایسی بہت ساریزیں ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی دو اپشن ہمارے سامنے رکھتا نہیں کہ یہ دو اختیارت ان میں سے آسان چنلو بہت سے معاملاتیں سو ہوتے ہیں ان میں ہمیں خود ہی منتخب کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا چنلنے سادگی کہہ لیں آپ اس کو وغیرہ وغیرہ اس میں وہ بھی اس زمن میں آ جائے گا ہمارے سامنے کہ دنیا نے قدرت نے ہمارے سامنے دو اپشن رکھیں زندگی کیسے گزارنی ہے ایسے گزارنی ہے زندگی کس طرح گزارنی ہے ایسے گزارنی ہے زندگی کس طرح گزارنی ہے آپ بارہ گھنٹے موبائل میں لگ کے گزارنی ہے آنکہ بھوڑ لینی ہے دماغ خراب کر لینا ہے یا حضر ضرورت استعمال کرنا ہے اور چین سکون گزارنی ہے ہمیں چاہیے کہ یہ جو آئسر ہے سکون والی چیز ہے اس کو استعمال کریں اس طرح کی معاملات ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو مانیں اس بات کو چاہیں نہ مانیں لیکن برحال یہ آ سکتی ہے اس میں کسی کا دل نہ کرتی نہ مانیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے حضور نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے وہ نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا ہی خراب آدمی ہیں اپنی قوم کا بڑا بترین آدمی ہیں بہت بد اخلاق بہت بد قیدار تھوڑے در بعد دیکھا تو اسی نے آگے بیل بجا دی اوہوہوہو اس آدمی نے آگے جی اس آدمی نے آگے جو ہے وہی آدمی گھر پہ آگے تھوڑے در بعد اللہ علیہ وسلم بہت عدب سے بڑے اکرام سے بہت عزاز کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس سے ملے اس کو بٹھائے اٹھائے اور ہم سے چاہرے پلائی اب جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے دونوں باتیں نوٹ کر لی تھی جو اس کے جاتے ہی حضرت عائشہ نے دروازے بھی پکڑ لیا کہ یہ اٹھائیے ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ آدمی بڑا خراب آدمی اور اب جب آیا تو آپ اس کا اتنا عزاز کرنا ہے اتنا اکرام اتنا اس کو پیار محبت عزت کے ساتھ آپ بٹھا رہے ہیں ایسا کیوں تو حضرت نے یہ بات اشارت ہمائی وہ ذہن میں رکھنے کی ہے ہمیشہ کہ آئیشہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ آدمی پہلے ایک حصول سمجھ لو کہ وہ آدمی پورے انسانیت کا بترین آدمی ہے جس کے اخلاق کی وجہ سے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے جس کی بد زبانی کی وجہ سے بد مزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگنے لگیں میں تمہیں اسی لئے بتایا تھا تاکہ تم ہوشیار رو یعنی اسی لئے میں تمہیں بتایا تھا لیکن وہ اگر میرے پاس آ رہا ہے تو میرے کے لئے فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ عزاز کروں اکرام کروں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ڈانٹ ٹپٹ کے بھاگا دوں آئندہ ہوں میرے کبھی قریب بھی نہ آئے ہے نا ہمیں گنجاشیز بات کرنی چاہیے کہ آدمی کتنا ہی برا ہو وہ ہمارے پاس بیٹھنے میں ہمارے پاس آنے میں تکلف محسوس نہ کرے ہماری بدخلاقی بدمزاجی کی وجہ سے ہم سے دور نہ ہو ہر آدمی کو ہم سے قریب ہونا چاہیے چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو اس سے ایک بات ہمارے سامنے دوسری یہ بھی آئی کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیبت تھی اس کی غیر موجودی موضوع انہیں بات کہی تھی کہ یہ آدمی بڑا خرال ہے لیکن وہ معاملات جہاں قومی ہو ملی معاملات ہو یا کسی دوسرے کو خبردار کرنا ہو آپ نے دیکھ لیا کہ اجمل کے ساتھ گھون رہے ہیں اور میں آپ کو ڈھک چکا پہلے بٹا بٹھا چکا آپ کا آپ ان سے میں نے کہا یہ آدمی بڑا فترنا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پیسے والے کا لیندین مت کرنا ہے یہ غیبت نہیں ہے آپ نے آپ کو ہوشیار کرنا ہوا ہے کوئی اور آدمی ہے ملی قائدین میں سے کوئی چوڑ نکلا کوئی اس طرح کا آدمی ہے جو ڈھکیت ہے اس نے کچھ گل پر کر دیا آپ کو چاہیے کہ اس سے خبردار کرنے کے لیے آپ بتا دیں صاحب ایسا ہے سمان میں اسے ہم غیبت میں شمار نہیں کرتے اس کے بعد صاحب پھر وہی حدیث آ رہے ہی پلٹ کر جو پیچھ لیواب میں بھی گزری بڑی نادر حدیث جیسا جس کو حلت جو حلت حسن سے شروع ہوئی تھی حلت علی تک پہنچی تھی یہ اس کا بقیہ حصہ ہے حضرت حسین کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑا لمبا باب ہے اس میں کہ اس میں عام طور پر جو چیزیں ہیں میں بس ان کو جو خاص چیزیں ہیں جو اب تک نہیں آئی ہیں بیان کر دیتا ہوں ایک بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا احتمام کرتے تھے کہ اور لوگوں کی سلسلے میں آپ ذاتی طور پر نمبر ایک کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے نمبر دو کبھی کسی کی برائیاں تلاش نہیں کرتے تھے نمبر تین کبھی کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے اس بات کا حضور ہمیشہ احتمام کرتے تھے کہ عام طور پر جو ہماری مجلس سے خراب ہوتی ہیں وہ اسی وقت خراب ہوتی ہیں یہ تو آدمی بلا وجہ کسی بارے میں رہے ہیں نہیں یوں ہوگا رہے کمچور ہے رہے ہیں کہیں سے بگیا ہوگا یوں ہوگیا ہوگا یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہے تو فلاں کے ایجنٹ ہے ہے نا تو عام طور پر ہم اس طرح ایجنہ کرتے ہیں یا ڈائریکٹ کسی گھور آئے وہ تو یوں ہو تو یا اگر دونوں کچھ نہیں تو فضول بات نہیں چل گئی ایسی باتیں جن کا کوئی تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے فلاں کرکٹر کی فلاں ہیروین سے شادی ہو گئی ہم کیا کرنے اب پتہ لفظی بات چلے اس میں یوں ہوا اس میں یہ کھلایا اور یہ پھلایا عملی زندگی سے کوئی عملی زندگی دینا نہیں ہے وہ لائنی بات ہے فضول بات ہے ایسی بات ہے جس کا تذکرہ نہ ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں عام طور پر ہمارے ہاں رہتی ہیں صحابہ اکرام کی مجلس بات اس میں بتائی گئی ہے کہ صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں اس طرح بیٹھا کر دیتے جیسا کہ ان کے سروں پر پرندیوں ہوں اس طرح صحابہ کی جامت بیٹھتے تھے پلکل جب حضور بولتے تھے سب بالکل سرچوکائے نیچے بیٹھتے تھے اگر کسی کچھ بولنا ہوتا تھا تو اس وقت بولتا تھا جب حضور بول کر خاموش ہو جاتے تھے تو پھر صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کو اپنی بات رکھنی ہوتی تھی تو پھر اپنی بات رکھتے تھے حضور کے سامنے نہ کبھی کسی بات میں بحضہ بحضہ کرتے تھے نہ کبھی زور سے ہستے تھے نہ کبھی لڑتے تھے اس طرح کی کوئی بات حضور کے سامنے وہ نہیں کرتے تھے یہاں سے پتہ چل گیا کہ بڑوں کے عداب میں سے ہے کہ ان کے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے خود یہی معاملہ حضور کا ہی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کچھ بولتا تھا تو آپ ہاں میں سمجھ یہ کہا کہنا چاہ رہا ہوں یہ نہ 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 جب وہ آدمی پوری بات کہہ لیتا تھا اس کے بعد ہی پھر اس کو جواب دیتے تھے جس طرح ہی جواب ہو اور یہی معاملہ صاحب اکرام کا آگے پیچھو گذر چکا صاحب اکرام نے حضور سے یہی سیکھا تھا حضرت جابر میں نے تلو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کبھی کچھ مانگا گیا ہو چاہے بھیگ مانگنے والا مانگ رہا ہو چاہے کوئی عام اپنی ضرورت رکھ رہا ہو چاہے کوئی روحانی ضرورت رکھ رہا ہو یا کوئی مالی اس طرح کی ضرورت رکھ رہا ہو اور حضور نے اس کی ضرورت پوری نہ کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی اب آپ سوال کر سکتے ہیں صاحب کہ جب حضور کے پاس عام طور پر کچھ ہوتا نہیں تھا تو آپ کہاں سے کرتے تھے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہیں کہتے ہیں کہ بیچ میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا اب یہاں سے یہ حدیث آئیت سامنے ہے اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے آل اولاد کو تم بے سہارہ چھوڑ کے جاؤ ان کے بالکل فقیر چھوڑ کے جاؤ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے کچھ جائدات چھوڑ کے جاؤ جس کے ذریعے وہ آگے ہی گزار سکیں وہ بالکل ہے لیکن وہاں پر معاملہ ہے آل اولاد کا اور پیچھے یہ بات گزر چکی ازواج متحرات کا نفقہ سالانہ ادا کر دیا ہے آپ کا معاملہ مبارک ہے کہ یہ گھٹے ہر سال کے آغاز میں ازواج متحرات کو تقسیم کر دیا تھا ان کا نفقہ دے دیا تھا جس سے انہیں اپنے زندگی چلانی ہے ذاتی معاملہ جاتا حضور کا وہ یہ تھا آج جو کچھ ہے کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا کیا ہے کیا نہیں جو ہے وہ ختم کرو کل کل دیکھا جانے گا تو آپ نے کبھی کل کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھنا اس کے بعد پھر صاحب بات آئی کہ یہ والی حدیث آ رہی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آیا اور کچھ مانگا حضور نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس لیکن ضرورت پوری کرنا ہے یہ ہے کہ تمہیں چیز فلنسا خرید دو آدوگا اس دوگا جا خرید دو میرے خاتم علی فادنہ میں دیکھوں گا ٹھیک ہے تھا وہ چلا گیا اب حضرت عمر بیٹھے تھے یہ بھی ظاہر بات ہے اب دو محبتوں کے تقاضے سامنے آئیں گے ایک محبت کا تقاضہ کیا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ الرسول آپ کیوں کرتے ہیں یہ لوگوں نے مستقل کا لرہ بنا رکھا ہے آتے ہیں ضرورت مو پھار دیتے ہیں آپ کے سامنے آپ پرشان نکھتے ہیں پھر آپ کہاں سے دیں گے اس کو باز بھی باقیدہ نہیں کوئی انکم تو مستقل کی ہے نہیں تو آپ کہاں سے دیں گے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ الرسول آپ کو بھائی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو دینے کے مقلبت نہیں ہے تو آپ نے آپ کیوں زہمت گوارہ کرتے ہیں آپ کو نہ کرنا چاہیے ایسی زہمت آپ ناگوارہ کیا کریں تو بہتر ہے یہ بات حضور کو ناگوار ہوئی ناگوار کہنے بھی ہے یعنی کوئی ڈانٹا نہیں لٹ لے گا نہیں دوڑے ان کے پیچھے لیکن یہ ہے کہ آپ خاموش ہو گئے اس پر آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزری اس کے بعد پھر ایک صاحب انسار کے بیٹے میں سے ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی ہے تو انہوں نے پھر کہنا ہی نہیں کیسے بات کرتے ہیں بھائی آپ جب رہیے نہیں آپ بہت سی کرتے ہیں بلکل اللہ تعالیٰ کے دربار میں کمی نہیں ہے آپ دھومہزار کرس کیے ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دھومہزار انتظام کرے گا آپ کے لئے حضور کے بات بڑی پسند آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیہازہ امیر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کا حکم دیا اسی کا حکم دے کر بھیجا گیا ہوں وہ یہی بات زیادہ بہتر ہے اور چہرے کے آثار جو ہیں صاحب اکرام نے محسوس کیے حضور کے چہرے پر کہ ہاں ان کی بات بہت زیادہ بہتر دی حضرت سیدہ امیر شہید کا ایک واقعہ آدھ آگا ہے حضرت سیدہ امیر شہید کے معاملات پتا ہوگا آپ کو تفصیلی ماتیں چھوڑ دیئے اس کو برحال ان کا ایک جملہ تھا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری میرے ماتحد ساتوں آسمانوں کی مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات انسان جنہ جنہ جو کچھ بھی سب میرے انڈر میں کر دی جائے اور مجھے ایک ریگستان میں چھوڑ دی جائے سب کو لے کر اور میرے ہاتھ میں ایک دانہ بھی نہ ہو اور مجھ سے لیکن سب میرے ماتحد سب کی ضرورت مجھے ہی پوری کرنی ہے اس وقت بھی اس بات کا یقین کامل مجھے ہوگا کہ اللہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی انتظام میں سے فرما دے گا کہ میں اپنی اور ان تمام لوگ کی ضرورتیں پوری کر لوں اگر سیر سیدہ میں شہید وغیرہ پڑھی ہو آپ نے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ صرف بیالیس سال گزار کے وہ آدمی شہید ہو گیا صرف بیالیس سال گیا اور ایسے لازوال کارنا میں جو ہندوستان کی سرزمین پہ برے سغیل کی سرزمین پہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی سامنے نہیں اور بیالیس سال سے زندگی رہی اور بالکل ہم اٹھا ٹیک ایک لفظ نہیں آتا تا لکھنے بولنے کا کچھ نہیں برا تو فرماتے ہیں صاحب کے ایک منٹ بعد میں سے بھی گھٹا کہتے ہیں کہ حضرت ربعی بنت معاوی ابن افرا کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ یہ حدیث جو پیچھے گزر چکی میں حضور کے پاس آئی میں نے حضور کو چیزیں دیں تو حضور مجھ سے کافی خوش ہو اور آپ نے پوری مٹھی بھر کے سونا آپ کے پاس رکھا ہوتا کہیں سے آگا وہ آپ نے مجھے اتا فرما دیا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ ہاں نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ ہاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ حضور کو جب کوئی حدیہ دیا آتا تھا کوئی گفت آپ کی خدمتیں پیش کرتا تھا تو آپ اس کو قبول میں فرماتے تھے اور عام طور پر کوشششے بھی کرتے تھے کہ آپ کے پاس بھی کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو آپ بھی اس کو حدیہ کے طور پر پیش کر دیں آپ بھی اپنی طرف سے اس کو کچھ دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو اب یہاں پر پچاسوں باپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء شرم و حیاء کے سلسلے میں آ رہا ہے حیاء کے سلسلے میں ایک بات یاد رہی یہ حدیث نہیں ہے ایک مرتبہ حضور مسجد نمی میں تشریف لائے گزر رہے تھے ماں سے آپ نے دیکھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو کچھ نسیحت کر رہے تھے حیاء کے بارے بتا رہے تھے بھائیہ اتیار کرنی چاہیے یہ ہو میں کیا کر رہے ہو ان کو حیاء کے بارے کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی صحابی ایمان ہے تو یہ ناممکن ہے کو بہائیہ صحابی ایمان بہائیہ ہی ہوگا اس لئے ایمان ہے تو پھر بہائیہ ہی ہونا چاہیے اس کو نسیحت کرنی کی عام طور پر ضرورت نہیں ہے تو صحابی اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ آپ ہم دیکھتے تھے عام معاملات میں آپ اتنا زیادہ یعنی وہ معاملات جن میں آپ کو سامنے رہنے چاہیے ان میں تو آپ سامنے رہتے ہیں لیکن وہ معاملات جن میں آپ کوئی شرم اختیار کرنی چاہیے ان میں آپ اتنی شرم اتنی شرم اتنی حیاء اتنا لحاظ آپ رکھا کرتے تھے اور اتنا زیادہ آپ بہائیہ تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی نئی نویلی درہنج ہو اس سے بھی زیادہ آپ جو ہیں حیاء والے اس سے بھی زیادہ یعنی کبھی ضررہ برابر کسی صحابی کے سامنے آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ کھل گیا فورا ڈھک لیا اللہ ہے کہ چند جو خواستے ان کے ساتھ تو آپ کا معاملہ لگتا لیکن عام طور پہ ایسا نہیں اگلی جو حدیث آ رہی ہے اس میں اور معاملہ لگ ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ اتنا کا کہ حضور کے وہ حصہ جس کو چھپانے کی بات کہی گئی جسم کے وہ آزار کبھی 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 کسی طرح سے نہیں دیکھے گئے کبھی کسی نے نہیں دیکھے گئے اس لئے حضور کے نہانے کا بھی معمولی تھا حالانکہ نہانا تھا ہے آدمی اس زمانے میں بلکل خصوص جبکہ گاؤں دہاد میں آدمی کونے پہ جا کے نہا رہا ہے تو لنگی وغیرہ پہن کے گجبان کی نہانتا ہے اس کے باوجود حضور کا نہانا تھا اس کی کوئی روایت اس طرح باقیدہ نہیں ملتی سامنے اللہ ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ اس طرح نہانے کرو کیوں کیونکہ آپ نہانے کا معمولی تھا کہ کبھی ایسی جگہ نہیں نہانے جہاں کوئی دیکھ سکے نہانے میں بھی ہمیشہ چھپ کر ہی نہانے کا معمول مبارک تھا اس کے بات تھا کہ جسم میں خراب خون ہوتا ہے خون تھراب ہو جاتا ہے تو آدمی صافی پیتا ہے یا اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آدمی کپنگ کراتا ہے اس کا خون نکل گواتا یا پرانا نام سینگ لگوانا اس کی وجہ بتا رہا ہوں یا پچھنا لگوانا وغیر اس طرح استعمال ہوتے عام تو اس کا طریقہ عام طور پر قدیم زمانے ہوئے تھا کہ سوئی لے جاتی تھی اور چند جگہوں پر اس میں بزاد بھی کچھ الگ الگ سپورٹ بنے گئے ان جگہوں پر مار 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 اس کے بعد کسی سینگ نمہ پائیم کے ذریعے یا ہوتے تھے جو ماہر ہوتے تھے اس کو پتہ ہوتے تھا کہ خون آگیا تو اس سے باہر نکال دیا کرتے تھے موں میں آتے تھے کھلی کرتے تھے یہ طریقہ تھا تو عام طور پر اس زمانے میں ایک بہت ہی مفید بہت ہی نفع بخش تھیرپی کے طور پر اسے استعمال کیا اعتدار اپنے اب ہمارے زمانے میں آکر اب جو دوبارہ شروع ہوا اس سسٹم اس سے بہت سے لوگ فائدہ ہی بتاتے ہیں بہت سے لوگ درمیانی بات کرتے درمیانی بات مجھے پتہ چلی میں نے کئی لوگوں سے معلوم کیا کہ کچھ حرصہ تک فائدہ واقعی منسوس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب فاسد خون نکل گیا تو مفید تو ہونا چاہیے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ امری تو اور تریاف ہو معاملہ ایسا ہو اور نہ اللہ کے رسول نے ایسا بتایا ہے ایک مفید چیز تھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے اسی بنتا رہے تو وہ بھی اسی خانے میں ہم لا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو اس طرح کی غزائیں استعمال کرنا اس طرح کی ایک سائز کرنا اس طرح کی کوئی تھیرپی وغیرہ استعمال کرنا جس سے جسم ہمارا زیادہ بہتر ہو سکتا ہو اور وہ چیز رائج بھی ہو کا معاملہ تو نہیں تھا لیکن کوئی آدمی سنت سمجھ کے کرا رہا ہے تو سنت کا سواب اس کو ضرور ملے گا لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کے کرا تو اسے سواب ملے گا کیونکہ وہ پرانی چیز تو ختم ہو گئی اس کے بعد پھر باب آرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور کے نام حضور کے نام کے سلسلے میں بہت ساری بات ہیں بہت سارے نام حضور کے علمان محدثین فقہ نے جمع کیے ہیں اور بتائیں کہ حضور کے یہ نام ہو سکتے ہیں نام کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کار نام بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے کار نام ان کے ہوتے ہیں کہ صاحب وہ پتہ چلا کہ اپنے مذہبی معاملات میں بڑے مائر ہیں بڑے سائنٹس بھی ہیں بڑے سوشلوجس بھی ہیں اور قومی معاملات میں بھی بابا قوم بنے ہوئے وغیر وغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوقات میں ظاہر بات ہے عظیم مخلوق نہ دنیا میں آئی نہ آئے گی نہ اس کا تصور کیا سکتا کہ کبھی آپ سے بہتر کوئی مخلوق دنیا میں پیدا ہوگی جہذا اس لیے علماء نے بہت سارے نام حضور کے بیان کی ہیں ان میں چند نام امام ترمیزی صرف وہ نام بیان کر رہے ہیں تین حدیثوں میں جو حضور نے خود بتائے ہیں کہ یہ میرے نام ہیں یہ اصل نام حضور کا احمد ہے اور یا محمد ہے احمد آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا حضرت عامدہ نے محمد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا یہ دو اصل نام ہیں اس کے علاوہ جو باقی نام ہیں وہ صفات کی نام ہیں خوبیاں جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی ان صف خوبیوں کو دیکھ دیکھ کر جو رکھ دیئے گئے وہ نام ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا حضرت جبار بن محتم بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے خود ارشاد فرمائے تھا کہ میرے بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک محمد ہے محمد کا مطلب ایسی شخصیت ایسی ذات جس کی تاریخ بہت زیادہ کی گئی عرب میں یہ نام حضور سے پہلے رائز نہیں تھا اللہ کے رسول سے پہلے جب اسی لئے عبد المطلب نے جب نام رکھا تو لوگوں نے کہا کہ کیسے نام رکھ دیا ہے بھائی ہمارے ہیں تو دوسرے نام چلتے ہیں اور ہر علاقے کے لوگوں کے عام طور پر نام الگ الگ قسم سے ہوتے ہیں بنگال کی طرف چلے جائیں تو آخر میں اللہ عام طور پر ضرور آئے حبیب اللہ سلیم اللہ قلیم اللہ ایسا ایسا اس طرح کے نام بہت سار آتے ہیں تو الگ الگ علاقوں کے الگ خوبیہ ہیں ہمارے جو نام چلتے ہیں دو نام ضرور رکھے آتے ہیں فلائیوں فلائیوں دو نام جو ضرور رکھے آتے ہیں عرب میں اس کے رواج نہیں تو فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ میرے بہت سار نام ہیں ان میں سے ایک نام محمد ہے ایک نام احمد ہے احمد کا مطلب وہ ذات جو خود اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و صنعہ بیان کرتی ہو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تاریخ بیان کرتی ہو ان الماحی میں محی محی کہتے ہیں بڑی جنہوں کو بتائیں ان الحاشر میرا ایک نام حاشر بھی میں حاشر بھی ہوں یعنی میرے ذریعے سے لوگ میرے بعد نبیوں میں میرے بعد اب جو ہے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنا ہے اب جو نبی آنا تھا سوا چکے اب معاملہ ختم ہو چکا میرے ذریعے ہی اب لوگ میدان آشر میں جمع ہوں گے اس کے بعد فرمایا میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں سب سے پیچھ آنے والا ہوں میں انبیاء میں میرا معاملہ سب سے آخر کا ہے اور میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح سے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حضرت سے ایک راستے ہیں میری ملاقات ہو گئی باتیں چلنے لگیں باتیں نکلیں تو اس درمیان حضور نے باتوں کے درمیان ہمیں بتایا کہ انا محمد بات آ چکی انا احمد بات آ چکی انا نبی الرحمہ میں رحمت والا نبی ہوں یعنی میری صفت جو ہے کیا ہے کہ میں تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کے بھی جگئے ہوں صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ وہ چیزیں جن کے اندر جان نہیں ہے ان کے لئے بھی مثال کے طور پر مثال طور پر حضور نے اشارت رمایا کہ بھائی پیڑ وہ پیڑ وہ درخت جس کے جو سائیدار درخت ہو اس کے نیچے پشاپ پکھانا نہ کیا گیا کیوں کیونکہ سائیدار درخت کا فائدہ یہی تو ہے کہ آدمی اس کے نیچے بیٹے اس سے فائدہ اٹھائے تو اگرچہ پیڑ نہ بول سکتا نہ کچھ کر سکتا لیکن اس کا حق یہ ہے کہ آدمی اس کا خیال لکھے لہذا حضور نے تعلیمات کری آپ نے فرمایا کہ کبھی بلاوجہ حتہ کبھی کسی علاقے پر اگر حملہ جنگی طور پر حملہ بھی کرنا اس علاقے میں کبھی پیڑ نہ کٹو کھیپیوں کو نہ جلاو وغیر وغیر پیشمار چیزیں پانی کو بلاوجہ گندہ کرنے کی بات ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا گیا تو یہ آپ کی رحمت ہے یعنی ان کے اندر زبان نہیں ہے اپنی بات سمجھا نہیں سکتے وہ انسانوں کو جیسا کہ جانور وغیرہ اس میں آتے ہیں جانور بسلسل میں آپ کو خوب پتا ہے کہ حضور نے کتنے آپ کی حکامات کتنی آپ کی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں نرمی ان کے بارے میں شفت انسانوں کے لئے حضور کی معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں جنات کے بارے میں ایک حدیث پیچھے گزر چکی ہمیں بہت ساری چیزیں ان کو استنجہ کے طور پر استعمال کرنے کے لئے منع کیا گیا جو جنات کی خوراک ہیں تو اس تغرص یہ کہ تمام مخلوقات تمام مخلوقات تمام مخلوقات کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا اس کے بعد فرمایا وہ نبی توبہ میں توبہ والنبی امد میرے ذریعے دو باتیں ایک تو یہ کہ میں نے انسانوں کے لئے اپنی امت کے لئے میں نے اس بات کی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت جو ہے وہ ان کے گناہوں کو پڑتو عذاب تو ان پر نازل فرما لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ میری امت ایک ساتھ عذاب میں ہلاک کر دے جائے جس طرح کے پشلی امتوں میں ہو چکا ایسا میری امت کے ساتھ نہ ہو یہ اور توبہ کے مطلبے کو ہے حضور کی شفاعت جو آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے چلیئے عذاب باقی آ چکا تھا ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو اس کی وجہ علماء نے عام طور پر بتائی ہے کہ حضور سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اتنی زیادہ جنگیں پیش آئیں اتنی زیادہ جنگیں کس زمین کو پیش آئیں ہو تو ایسا نبی کو حضور سے پہلے گزرا نہیں لہٰذا یہاں سے آپ کو سپر نکلے اس کے بعد پر وہی حدیثیں چلتی ہیں یہ باق ایک بار پیچھے گزر چکا ہے جو اب اگلہ آگے شروع ہو رہا ہے یہ باق پیچھے آ چکا ہے دوبارہ پھر یہاں پر آ رہا ہے حدیثیں الگ الگ ہیں اس میں ذرا سے ایک آدم ملی ہوئے بھی ہیں لیکن وہ بات دوبارہ کیوں نہ آئے امام ترمیزی کی اس کی کوئی وجہ نہیں امام ترمیزی ان کے دل میں جو بات تھی وہ جلی گئی غلطی سے ہوا جان بوچ کے ہوا یہ کچھ نہیں پتا تعویلات ساری ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ برحال تعویل ہی ہوگی اس لئے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے برحال امام ترمیزی دوبارہ لائے ہیں تو دوبارہ اسے پڑھنا ہوگا پہلی حدیث جو کہ تم گزر چکی دوسری حدیث ذرا سے فرق کے ساتھ گزری تھی لیکن یہ الگ ہے حضرت حشام نے اور با کہتے ہیں ہم نے والد سے روائد کرتے ہیں حضرت عاشق فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پھلی چکی آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر ایک میں ایسا گزر جاتا تھا کہ ہمارا چولہ نہیں جلتا ایک ایک مہینہ کیا ہمارے ہاں چولہ نہیں جلتا تھا مطلب یہ کہ دعوید میں نہیں ہوتیidity بلگہ کہ کھانا پکانے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اس لئے ہمارے ہاں کبھی چولہ بنید کرنا پہ پوچھا گیا کیا ہوتا تھا فرمایا ہے کبھی 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 خجود تو اس سے کام چلتا رہتا ہے اس کے بعد ایک لمبی حدیث آ رہی ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اس میں خاص بات حدیث کی سند میں یہ ہے کہ یہ حدیث امام ترمزی نے امام بخاری سے سنی ہے کہتے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور اس وقت آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں آپ جب بلکل پریشان ہو گئے تو آپ باہر تشریف لائے باہر جا کر دیکھا تو حضرت امام بکر بھی اس وقت آتی ہے حضرت امام بکر کے بھلانے ہی پہا پائے بہنہ حضرت امام بکر سے پوچھا بھائی اس وقت بے وقت کے ساتھ آئی دوپیر کے وقت میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بس آپ سے ملاقات کے لئے آئے گئے تھا مہتزی نے اس وقت میں لکھا ہے کہ حضرت امام بکر رضی اللہ علیہ وسلم مزاج نبوت کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے اس لئے آئے تو وہ بھی بھوک سے پریشان ہو گئی تھے لیکن جب دیکھا کہ خود حضرت امام بارک پر آثار ہیں پریشانی کے تو بات میں نے بس میں تو ملاقات کے لئے آگئے تھا تو اس لئے انہوں نے اسہ فرمایا چونکہ آگئی کی حدیث کی بزاعت کر رہی اچھا صاحب باتیں کرنے لگئے بھی دونوں ادنے میں دیکھا کہ حضرت امام بھی آئے پوچھا کیا بات ہے اور تمہار بہت کلئے رات میں دیکھا کہ لڑک سے بڑی بھوک لگ رہی تھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں ہو جائیں اس لئے میں آگیا تھا تو حضرت نے فرمایا چلو اچھا چلو کہیں چلتے ہیں تو ایک صحابی تھے حضرت حیثم ابن اتحان انساری ان کے پاس حضور تشریف لے گئے ان دونوں حضرات کو لے گئے ان کے باغات بہت سے خجور وغیرہ کے بڑے بڑے باغات تھے چشمے تھے یہ تھا وہ تھا لیکن اس وقت ان کے ساتھ ان کے ہاں کوئی کام والا نہیں تھا کوئی خادم نہیں تھا بس میاں بیوی اکیلے رہا کر دے تھے جب یہ کہے تو پتا چلا کہ وہ تو پانی نکالنے کے لئے گئے کیوں ایسے چشمے سے پانی لینے گئے خیر وغیرہ بیٹھے رہے ہو آئے تو بڑے خوشوے باہر لیکن اس وقت انہوں نے اپنا پھر بکرہ زبا کیا اور اس کے بعد پھر ہاں جب یہ خجور توڑ کر لائے تو پورے پورے گچھے توڑ لائے اس میں کچھ کچھی بھی لگی ہوئی تھی کچھ پکی اس وقت انہوں نے کہا تم پورے پورے گچھے توڑ لائے ہو اس میں کچھ خرابی ہو جائیں گی ایسے نہ کرنا چاہیے تو زائے نہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا لائے اس وقت میں تجھلا ہے کہ جو آپ کی پسند ہو آپ کھا لائے اس لئے میں تو لے آئے تو مجھے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب یہ جانے لائے کہ کھانے کے لئے تو انہوں نے ان سے پھل ہوئی کہا کہ دیکھو جیسے سخاوت ابھی دکھا گئے ہو ایسی سخاوت مت دکھانا ذرا صلیق سے ذرا ہیں کنٹرول میں رہے کے کھانا بنانا کہیں تم بلکل بے قابو ہو جاؤ خیر وہ گئے انہوں نے ایک چھوٹا سا بکرہ ان کے پاس تھا اس کو زبا کیا اس کا گوشت پکایا اور ان تینوں مزرگوں کو کھلایا اس کے بعد پھر حضور نے ان سے کہا بھی کہ بھائی تم اکیلے رہتے ہو کوئی کام والے ہیں کہاں بڑی پرشانی حضور نے کہا اچھا چلو کہیں سے کوئی غلام آئے گا تو ہم یاد دلا جانا اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے بعد دو غلام آئے تو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے جا کے بتایا کہ لوگ غلام سے کہتے ہیں انہوں نے کہا کون سا لوگے بتاو ان دونوں غلام کہلنے مجھے کیا بتاو آپ جو بتاتی انہوں نے فرمایا فلاں کو لے لوگ خیر بات ان کی پوری ہو گئی صاحب اس کے بعد جب یہ غلام کو لے کے پہنچے جب نکلے تو انہوں نے فرمایا دیکھو غلام لے تو جا رہے ہو لیکن اس کا خیال اچھی طرح رکھنا کہیں کوئی تکلیف پریشانی ضرورت سے زیادہ کام ہے نا یہ سب بلہرگز نہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہزا چلے گئے جا کے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ دیکھو غلام تو آ گیا اور انہوں نے تھوڑا کام معام کر دیا کرے گا کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے گا لیکن حضور نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ اس کا خیال ہمیں بہت زیادہ رکھنا ہے انہوں نے کہا اچھا کہنے دیکھو ایسا ہے بیوی نے اقلمندی کی بات کی وہ کہا کہ ایسا ہے کہ رسول نے جب کہا ہے خیال لکھنے کے لیے تو بھئیہ ہم رسول کے برابر خیال تو نہیں رکھ سکتے ہم حقہ دا نہیں کر سکتے رسول نے ایسا کہا ہے جب ہم حقہ دا نہیں کر سکتے تو ایسا ہے سب سے بڑی بات میرخال سے ہی ہو سکتی ہے اس کا حقہ دا کرنے میں کہ اسے آزادی کرتی جائے ہے نا اسے چھوڑ دیں اسے آزاد کر رہے ہیں یہ اپنی زندگی گزار ہے انہوں نے کہا بات بلگو سے جا با جا چلو تم آزاد ہو اور اس کو اپنا لکھ کے دے دیا کہ آج سے آزاد ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتا چلی کیسا ایسا ہوا انہوں نے عذر بہت خوش ہوئے آپ نے بہت خوش اگذار فرمایا اور پھر یہی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی نبی بھیجتا ہے جب کوئی نبی بھیجا کرتا ہے تو دو طریقوں سے اس کی اس کی مدد فرماتا ہے ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود اس کو مارو اچھی چھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کی طاقہ اطا فرماتا ہے اور روکنے کی بھی طاقہ خود اپنے آپ میں بھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایسے ساتھی اطا فرمایتا ہے ایسے دو اطا فرمایتا ہے جو خود بہترین اچھے اچھے فیصلے کرتے رہتے ہیں اور اس کا تعاون کرتے رہتے ہیں اس پورے واقعے سے ہمارے ساتھ نے خلاصہ اصل وہی ہے آپ کی بھوک کا معاملہ کہ آپ کو اس طرح سے تکلیف ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد کئی حدیثیں آ رہی ہیں جن کو میں 23 سے نکال کے گزر رہا ہوں اس میں سب کا خلاصہ یہ ہے تین چار حدیثیں ہیں لائن سے جن میں صحابہ کران میں صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا کبھی کسی سفر میں یا کبھی کسی جنگ کے دوران ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں پتے چبانے پڑے کی کر وغیرہ کے کی کر کے پہلے پیڑے یہاں بہت کافتہ نظر نہیں آتے پہلے جو لوگ شروع کے ہوں گے اس علاقے میں بے حد یہ بلخصوص شاہین باق سلے کے اخلا تک چاروں طرف ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے گرگٹ مارا کرتے ہیں ان پر گرگٹ بہت ہوتے تھے بلکہ سکول جلدی نہیں جایا کرتے تھے بھاگ کر کہ صبح ہم پہلے آدھے گھنٹے گرگٹوں کا کام تمام کریں گے پھر جا کرنا پڑھیں گے تو صاحب وہ کیگر کے پتے جو ہیں ہم چبھائے کرتے تھے اس کی باعث سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارے موں میں کانٹا بھی چھو جائے کرتا ہمارے موں زخمی بھو جائے کرتا اس طرح کی ماملوں ہوتا تھا ایک مرتبہ پھر آخری حدیث ہے اس باب کیا رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک دو حدیثیں بیچ میں گزر چکی ہیں حضرت نوفل بن عیاس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبدالرمان بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم عام طور پر جا کے بیٹھا کرتے ہیں اب حضرت عبدالرمان بن عوف یہ بتا ہے آپ لوگوں کو حضرت عبدالرمان بن عوف جائیں وہ بہت ہی مالدار بہت ہی مالدار آدمی تھے بہت بڑا کاروبار تھا بہت ہی تجارت تھی تو بہت پیسے والے آدمی تھے تو حضرت عبدالرمان بن عوف کے پاس ایک بار ہم بیٹھے تھے تو اس درمیان کھانا آگیا اب صاحب جب کھانا آیا تو کھانے میں نان کورما وغرہ سب تھا ہم نے کھانا کھانا ابھی کھانا کھانے والے تھے دیکھا کہ حضرت عبدالرمان بن عوف بہت رو رہا ہیں ہم نے کہا بھائی کیا ہوگی آپ کیوں رہن لگے کھانا آتے یا آپ کیوں رہن لگے حضرت عبدالرمان بن عوف نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اپنی اس دنیا سے جب تک آپ تشریف لے گئے کبھی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو بات پیچھے گزر چکی کہ ذرا سی اس سے مختلف بات ہے کہ ایک وقت میں ایک وقت میں تو ایسا ہوا کہ روٹی سالن جمع ہو گئے لیکن دو وقت ایسا کبھی نہیں گزرے حضرت عبدالرمان بن عوف نے اور زیادہ اس سے بات فرمائی کہ آپ کے گھر والوں کے لیے بس جو کی روٹی ہوا کرتی تھی آپ کے گھر والوں کے لیے بس جو یعنی ان کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک وقت میں سالن بھی رو اچھا اور روٹی بھی بھر پور ایسا کبھی نہیں ہوا عام طور پر ان دونوں حدیثوں میں ٹگراؤ نہیں ہے کیونکہ وہاں جو حدیث تھی اس میں بھی بات یا نہیں تھی کہ بہت پیڑھ بھر کے آدمی کھانے 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 لیتا تھا تقریباً بات سیمی ہے تو غرض یہ کہ صحابی کو وہ یاد آیا معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تکلیفیں گزاری ہیں کس طرح کی پرشانییں برداشت کی ہیں یہ سوچ کر یہ سوچ کر ان کے سامنے جب کھانا آیا تو وہ رونے لگے اسی طرح کی حدیث پیچھے گزر چکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ بھئی میں کوئی اس طرح کھانا آتا ہے تو مجھے قورن اللہ کے رسول یاد آتے ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں پوچھا کیوں کہنے لگے کہ حضور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک آپ کی زندگی کا معامل یہ رہا کہ آپ نے دو وقت کا کھانا کبھی ایسا نہیں ہوا مسلسل اس لئے ہمیں وہ سب باتیں یاد آتی ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں رونا آتا ہے